وزیر آزم کا سندھ میں سلاح متاثرین کے لیے پندرہ عرب روپے امداد کا اعلان شہباز شریف نے سندھ میں سلاح متاثرہ علاقوں کے دورے کے دوران کہا کہ سلاح سے جانبھاک افراد کے لواہکین کو دس دس لاکھ روپے دیا جائیں گے ہر متاثرہ خاندان کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت پچیس ہزار روپے دیا جائیں گے وزیر خزانہ نے متاثرین کے لیے اٹھائیس عرب روپے جاری کیے ہیں وزیر آزم نے وزیر طبانائی خرم دستگیر کو سندھ میں رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ وزیر طبانائی بجلی کے مسائل حل کیا جائیں دریائے کابل اور سوات میں انتہائی اونچے درجے کے سلاح کے بعد زلہ سوات اور چار صدا میں امرجنسی نافذ کر دی گئی سوات میں بحرین اور مدین کے درمیان سڑک سلاحی ریلے میں بہ گئی کالام کا بازار درجنوں مکانات بہ گئے بارشوں سے لینڈ سلائڈنگ کے باعث سوات ایکسپریس وے بند کر دی گئی ملک بھر میں سلاح اور مسلسل بارشوں سے قیامت خیز تباہ کاریاں نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی کے مطابق حالیہ بارشوں اور سلاح سے نو سو سنتیس قیمتی انسانی جانے چلی گئیں چوبیس گھنٹوں میں مزید چونتیس افراد جانبہک کیپی کے میں سولہ سندھ میں تیرہ بلوچستان میں چار اور پنجاب میں ایک شخص جانبہک ہوا سلاح اور بارشوں کے باعث اب تک تیرہ سو سے زائد افراد زخمی ہوئے محکمہ موسمیات نے کوئٹہ سمیت بلوچستان کے دیگر ازلاح میں مزید تیز بارش کی پیش گوئی کر دی بلوچستان میں سلاح اور بارشوں سے گیس اور بجلی کا نظام درم برم ہو گیا وزیراعظم کے نوٹس پر کوئٹہ میں بجلی فون لائنیں اور انٹرنیٹ بحال ہو گیا کوئٹہ اور گرد و نوہ میں بارش کا سلسلہ ابھی بھی جاری سابق وزیراعظم عمران خان اور وزیراعلا کے پی کے محمود خان کا ٹانک اور دیرہ اسماعیل خان میں سہلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ دیرہ اسماعیل خان میں قائم ریلیف کیمپ میں میڈیا سگفتگو کرتے ہوئے سابق وزیراعظم نے کہا کہ دو ہزار دس کے سہلاب کے مقابلے اس سال بارشوں نے دس گناہ زیادہ نقصان پہنچایا سہلاب سے بچاؤ کا واحد حل ڈیمو کی تعمیر ہے چیئرمن پی ٹی آئی نے ہدایت کی کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی حکومتیں متاثرین کو فوری ریلیف فراہم کریں وزیراعظم نے تین سو یونٹ والے بجلی سارفین کو بھی ریلیف کا کہا ہے وزیر خزانہ کہتے ہیں قطر نے تین ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی بات کی ہے یو اے ای بھی ایک ارب ڈالر پاکستان میں سرمایہ کاری کرے گا وفتہ اسماعیل نے کہا کہ آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کر دی ہیں پیر کو آئی ایم ایف بورڈ فنڈز کی منظوری دے گا اداروں کے خلاف بیانات کے الزام میں سابق وزیراعظم نواز شریف سابق صدر آصف زرداری اور سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا مقدمہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ایڈیشنل اسسٹنٹ کمیشنر ریبنیو منیر احمد کی مدیت میں درج کیا گیا مقدمہ میں کیپٹن ریٹائر سفدر اور وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ بھی نامزد نفرت انگیز بیانات پر پی ڈی ایم قیادت کے خلاف مقدمات کا معاملہ پشاور ہائی کورٹ نے خیبر پختون خواہ کی سبائی کابینہ کا علامیہ موتل کر دیا پشاور ہائی کورٹ نے وزیر اعلی خیبر پختون خواہ محمود خان سبائی حکومت اور کابینہ کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے تیرہ ستمبر تک جواب طلب کر لیا کیا خیبر پختون خواہ حکومت نے عمران خان کے چیف آف سٹاف شہباز گل کو قربانی کا بکرہ بنا دیا تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کے خلاف دیرہ اسماعیل خان میں بھی بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل پہلے ہی بغاوت پر اکسانے کے الزام کے مقدمے میں قید ہیں شہباز گل کے خلاف مقدمہ ایڈیشنل ایسسٹنٹ کمیشنر ریبنیو منیر احمد کی مدیعت میں درج کر آیا گیا دوسری جانب شہباز گل کی درخواست زمانت پر سماعت کے دوران اسلام آباد کی ڈسٹرکنٹ سیشن عدالت نے پولیس کو کل تک ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دے دیا بھارت کی ریاستی دیشت گردی میں مزید تین کشمیری نوجوان شہید ہو گئے جلہ بارہ مولہ میں گھروں سے اٹھائے گئے تین بے گناہ کشمیریوں کو کنٹرول لائن کے قریب جالی مقابلے میں شہید کر دیا گیا قابض بھارتی انتظامیہ نے کشمیری حریت پسند رہنما امیر وائز عمر فاروق کو نواز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد جانے سے روک دیا سعودی عرب کا فیفا ورلڈ کپ کے ٹکٹ ہولڈرز کے لیے ویزے کا اعلان سعودی بزارت خارجہ نے قطر میں ہونے والے فوٹبال ورلڈ کپ کے ٹکٹ ہولڈرز کے لیے ویزے کی منظوری کی تصدیق کر دی سعودی میڈیا کے مطابق ہیا فین آئی ڈی کے حامل تماشائیوں کو ٹورنامنٹ کے آغاز سے دس دن پہلے مملکت میں داخل ہونے کی اجازت دیتے ہوئے ویزہ دیا جائے گا اور انہیں ساٹھ دن تک رہنے کی اجازت بھی دی جائے گی اور ٹی ٹونٹی ایشیا کپ شروع ہونے میں ایک روز باقی شائقینے کرکٹ کل سے ایشیا کپ کے سنسنی خیز مقابلے دیکھ سکیں گے پاک بھارت بڑا ٹاکرہ اٹھائیس اگست کو ہوگا ایشیا کپ کی تاریخ میں پاکستان اور بھارت کا فائنل میں آمنہ سامنا نہ ہوا کومی سکارٹ کا دبائی میں پریکٹس سیشن جاری